واجہ المفاصل جوڑوں کے درد کے مریض ایسے آتے ہیں جو کہ مرض کا شکار ہوتے ہیں اور جوڑوں کے درد کو دیکھا گیا ہے یا اضلاتی صابی تحریک میں ہوتا ہے زیادہ تار یا یہ گدی اضلاتی تحریک میں زیادہ ہو جاتا ہے صحابی تحریک میں بھی ہو جاتا ہے لیکن زیادہ تر ازلاتی صحابی اور غدی زلاتی بھی ہوتا ہے اور ازلاتی صحابی مریض کا علاج میں نے کیا حب واجل مفاصل دو دو گولی صبح دپیر شام اور تریا کے میدہ آدھی چمچی صبح دپیر شام حب دارو لسان ایک ایک گولی دن میں دو بار ہمراہ دودھ یہ تینوں عدویہ دی گئیں زلاتی صحابی مریض کی دردیں جو ہیں وہ جاتی رہیں ختم ہوگی اب یہ نقصہ آپ سن لیں حب واجل مفاصل ہنزل دو سو گرام مصبر دو سو گرام زنجبیل دو سو گرام نشادر سو گرام ہنزل کو بریق پیس لیں اور اس کو رات میں نشادر کو پیس کر دونوں کو رکھ دیں ایک پورا رات وہ ہے اسی طرح پڑے رہیں پھر باقی عدویہ کو بھی گرائن کر کے ملا لیں اور جو ہے کوار گندل کا گودہ لے کر اس کی مدد سے جو ہے نخودی گولیاں بنا لیں یہ ہوگی اب واجل مفاصل دو صبح دو دپیر دو شام اور ایک سے ساتھ جو ہے ترہا کے بیدہ ہوا وہ عام دعائی ہے تیدہ تیب والوں کی اس میں جو ہے اجوائن دو حصے پدینہ ایک حصہ گندہ کاملہ سار ایک حصہ تینوں کو گرائن کر لیں یہ مرقب ہے ترہا کے بیدہ اور اس کی آدھی چمچی صبح دو پہر شام دیں تیسرا مرقب جو میں نے دیا حب دارو لسان اس میں نمک سو گرام سو آگا سو گرام ہینگ سو گرام چانوں کو گرائنڈ کر کے چنے سے برابر ذرا گولی برالی ایک گولی صبح دو پہر شام اس سے انشاءاللہ تعالی مریض جو ہے اس کو شفا ہوگی مریض تندرست ہو گیا اس کی وزراتی صاحبی دردیں جاتی رہیں یہ تو آج کے معمول مطابق تھے جو بندہ نے آپ کو پیش کی ہے انشاءاللہ اس طرح یہ در کسٹ جو ہے مختلف جو ہے خطبات میں آپ تک پہنچائے جاتے رہیں گے ناظرین آپ کا شکریہ موسیقی